بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میری جانب سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کا آج کا دین بہت اچھا گزرے خوشیوں بھرا گزرے اپنی فیملی کے ساتھ گزرے اس ٹائم صبح کے سوا پانچ ہو گئے ہیں اور میں ایت نماز پڑھنے کے لیے اپنے شہر کی سب سے بڑی مسجد الراجی مسجد میں جاؤں گا لیکن جانے سے پہلے سنت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ میٹھا کھا کے جائے چاہے آپ خجور کھائیں، کھیر کھائیں، سوئیاں کھائیں تو میں نے کل رات بڑی مزے دار کھیر بنوائی تھی اور ابھی میں نے کھیر کھائی ہے، ٹیسٹ کی ہے کیا مزے دار ذائقہ ہے، مزہ آ گیا مطلب کے صبح کا آغاز ہے ایک مزے دار کھیر سے ہوا ہے کیا بات ہے اس وقت میں ایت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو دکھاتے ہیں آپ کو سعودی عرب کے اندر جو عید کا دینہ وہ کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ویسے مجھے ذاتی طور پہ عید والے دین الراجی مسجد میں زیادہ دیر تک رکھنا بہت پسند ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم الراجی مسجد میں گزاروں اور اس کے بعد میں نکلوں یہ سامنے جو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان میں کار پارکنگ گیریہ ہے اور لوگ اب اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل رہے ہیں تو لہٰذا میں بھی اب نکل رہا ہوں یہاں سے تو گھر کی طرف جاتے جاتے آپ کو راستے کے مناظر دکھاتا ہوں کہ یہاں کی روڈز کیسی ہیں یہ دیکھیں اس طرف بھی مسجد کے آپ کو مینار دکھائی دیں گے یہ دیکھیں سامنے الراجی مسجد کا یہ بھی کار پارکنگ گیریہ ہے یہ کنگ عبداللہ روڈ ہے ہمارے شہر کے سینٹر سے گزرتی ہے بہت ہی خوبصورت روڈ ہے یہ اس روڈ پہ میکسیمم سپیڈ ہنڈرڈ کلومیٹر پر آور ہے اگر آپ ہنڈرڈ کلومیٹر سے زیادہ چلیں گے تو آپ کو فائن ہو جائے گا یہاں پہ کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن مزے کی بات ہی ہے کہ اس روڈ پہ گاڑی ڈرائیف کرنے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے اور الراجی مسجد سے ہمارا گھر یہاں سے 2.5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے یہ آگے کنگ فہد ہاسپیٹل آ رہا ہے جو کہ اس شہر کا سب سے بڑا ہاسپیٹل ہے اور اس ہاسپیٹل کی بیک سائٹ پر میری ریزیڈنس ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو ذرا روڈ پہ جاتے جاتے یہ سارے سینٹ دکھا دوں یہ ماشاءاللہ سے جی ہماری گلی میں آج بہت بڑی گیدرنگ ہے ایک سعودی شیخ ہے اس نے اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اور ہماری گلی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صبح کے ناشتے پر بلایا ہوئے ہیں اور یہ سعودی لوگ کی ستر سال پرانی ایک روایت ہے کہ یہ سب لوگ ایک جگہ پہ کٹھے ہوتی ہیں عید والے دن ملتے ہیں اور چائے کعوہ ان میں سب سے پہلے یہ تقسیم کیا جاتا ہے اور حال احوال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد مندی آتی ہے ان کو جناب ناشتے میں مندی وہ کھلاتے ہیں تو یہ ان کے سارے دوست دوست احباب آ رہے ہیں اور گلی کے اندر انہوں نے بہت پیاری یہ مجلس کارپیٹ لگایا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں ساروں سے سلام کریں عید ملیں اور عید ملنے کے بعد جناب آپ یہاں پہ گپ شپ لگائیں یہ دیکھیں میں بھی کعوہ پی رہا ہوں حالانکہ مجھے کعوے کا اتنا شوق نہیں ہے لیکن یہاں پہ آکے ان کی جو روایت ہے اس میں بڑا مزہ دار یہ سعودی کعوہ ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے ملنے کے لیے بہت فائدہ یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کافی ساری پرات آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس میں چاول ہیں مندی ہے یہاں پہ سعودی لوگوں کی یہ فیورٹ ڈیش ہے یہ بالکل ایسے ہی فیورٹ ڈیش ہے جیسے ہمارے پاکستانیوں کی بریانی ہے جیسے ہم بریانی شوق سے کھاتے ہیں اسی طرح یہ مندی کھاتے ہیں یہ دیکھیں سب لوگوں کو مل بیٹھ کے یہاں پہ مندی کھلائی جا رہی ہے اور مندی بڑی مزہ دار ہے کیا ٹیسٹ ہے اس کے اندر پورا پورا بکرا انہوں نے جناب روست کر کے چاولوں کے پر ڈالا ہوتا ہے اور لوگ بڑے مزے کے ساتھ یہ مندی کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور سب سے اچھا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کچھ لوگ کھا کے فارق ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو لوگ دوسرے ویٹنگ میں ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح سے ون بائی ون یہاں پہ لوگ آ کے مل بیٹھ کے کھاتے ہیں پیار محبت کے ساتھ اور کھانے کے بعد سعودی شیخ کا اس کا تھینکیو بولتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا یہ میرے لیے ایک فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ اپنے محلے کے اندر اپنی گلی میں ایک سعودی شیخ کی دعوت پر میں جناب یہاں پہ مندی انجوائی کر رہا ہوں اور میں نے فرس ٹائم یہ ٹیسٹ کی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے میں زیادہ کھا تو نہیں سکا چونکہ میں نے کھیر کھالی تھی گھر میں لیکن اوبرال مجھے اس کا ٹیسٹ ہے بڑا مزے کا لگا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جناب بڑے مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں مندی کھانے کے بعد میں گہری نیند سو گیا کیونکہ کل رات کو دو بجے سویا ہوں اور ساڑھے چار بجے صبح اٹھا ہوں اور اس کے بعد نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو پھر گہری نیند آئی ہے تو ابھی ٹائم دیکھا ہے تو ساڑھے چار ہوئے ہیں تو ابھی فوری طور پر جب اٹھا ہوں تو میں نے سب سے پہلے وضو کیا نماز پڑھی ہے مسجد گیا ہوں اور اس کے بعد اب میں بکالے پہ آیا ہوں جنرل سٹور پہ سلمان والوں کی خوبص لینے کیلئے آیا ہوں کیونکہ باربی کیو کے ساتھ جو مزہ سلمان کی خوبص کہنا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے کل رات وائف نے چکن اور دوسرا بیف ہے اس کو میرینیٹ کیا ہوا تھا تو ابھی گھر میں اس وقت جناب چکن سٹیم روست اور ہائی 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 اس ٹائم جو ہے نا وہ باربی کیو چل رہا ہے اور جب میں مطلب خوبص لے کے واپس جاؤں گا تب تک امید ہے کہ وہ تیار ہو جائے گا تو پھر مزہ کے ساتھ وہ کھاتے ہیں کافی بھوک لگی ہوئی تھی تو ویسے بھی ساڑھے چار ہو گئے ہیں شام تقریباً ہونے والی ہے لیکن ابھی بھی گرمی ہے تو باہر کا جو موسم دیکھیں اتنی ابھی بھی دھوپ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اب دن لمبے ہیں تو ساڑھے چھے پونے سات بجے مغرب ہوتی ہے تو ابھی اب گھر چلتے ہیں تو گھر جا کے اب بھی کھانا شانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جناب آہا ہوتل سے زیادہ مزہدار کام تو گھر کے اندر ہوا پڑا ہے واہ یہ جی چکن سٹیم روست چیک کریں آپ اور یہ دھین کا رہتہ اور سلاعت اب دیکھتے ہیں اس کا کیسا جائکہ ہے کہ آج زبردست جو ہے نا یہ آج بار بی کیوں بنائی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بائٹ لے کے دیکھتے ہیں بائیں دیکھتا ہے دیکھتے ہیں ړے ړے مزہ ہی آگیا شام ہو گئی ہے اور میں اپنی گلی میں ایک پاکستانی بھائی ہے میرے ان سے میں عید مل کے واپس آ رہا ہوں آج کا ویلوگ میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ میرا یوٹیوب چینل شہباز ریکس آن اور میرا فیس بک پیج شہباز کی ڈائری کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فالو کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ